احبار کی کتاب پہلا باب پوری سوختنی قربانیا اور خداون نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداون کے لیے چڑھاوا چڑھائی تو تم چوپائیوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کی دروازے پر چڑھائی تاکہ وہ خود خداون کے حضور مقبول ٹھہرے اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو اور وہ اس پچڑے کو خداون کے حضور زباہ کرے اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذہبے پر گردہ گرد چڑھکیں جو خیمہ اجتماع کی دروازے پر ہے تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عزو عزو کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے پھر حارون کاہن کے بیٹے مذہبے پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چندے اور حارون کی بیٹے جو کاہن ہیں اس کے عزا کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذہبے کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پائیوں کو پانی سے دھولے تب کاہن سب کو مذہبے پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو اور اگر اس کا چڑھاوا ریوڑ میں سے بھیڑ یا بکری کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لائے اور وہ اسے مذہبے کی شمالی سمت میں خداون کے آگے زبا کرے اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذہبے پر گردہ گرد چھڑکے پھر وہ اس کے عزو عزو کو اور سر اور چربی کو کاٹ کر جدہ جدہ کرے اور کاہن ان کو ترتیب سے ان لکڑیوں پر جو مذہبے کی آگ پر ہوں گی چندے لیکن وہ انتڑیوں اور پائیوں کو پانی سے دھولے تب کاہن سب کو لے کر مذہبے پر جلا دے وہ سوختنی قربانی یعنی خداون کے لیے رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا چڑھاوا خداون کے لیے پرندوں کی سوختنی قربانی ہو تو وہ کمریوں یا کبوتر کی بچوں کا چڑھاوا چڑھائے اور کاہن اس کو مذہبے پر لا کر اس کا سر مرور ڈالے اور اسے مذہبے پر جلا دے اور اس کا خون مذہبے کے پہلو پر گر جانے دے اور اس کے پوٹے کو آلائش سمیت لے جا کر مذہبے کی مشرقی سمت میں راہ کی جگہ میں ڈال دے اور وہ اس کے دونوں بازوں کو پکڑ کر اسے چیرے پر الگ الگ نہ کرے تب کاہن اسے مذہبے پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے دوسرا باب اناج کے نظرانے اور اگر کوئی خداوند کے لیے نظر کی قربانی کا چڑھاوہ لائے تو اپنے چڑھاوے کے لیے میدہ لے اور اس میں تیل ڈال کر اس کے اوپر لبان رکھے اور وہ اسے حارون کے بیٹوں کے پاس جو کہن ہیں لائے اور تیل ملے ہوئے میدے میں سے اس طرح اپنی مٹھی بھر کر نکالے کہ سب لبان اس میں آ جائے تب کہن اسے نظر کی قربانی کی یادگاری کے طور پر مذہبے کے اوپر جلائے یہ خداوند کے لیے رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے باقی رہ جائے وہ حارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے اور جب تو تنور کا پکا ہوا نظر کی قربانی کا چڑھاوا لائے تو وہ تیل ملے ہوئے میدے کے بے خمیری گردے یا تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپا دیاں ہوں اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا توے کا پکا ہوا ہو تو وہ تیل ملے ہوئے بے خمیری میدے کا ہو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پر تیل ڈالنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی اور اگر تیری نظر کی قربانی کا چڑھاوا کڑاہی کا تلا ہوا ہو تو وہ میدے سے تیل میں بنایا جائے تو ان چیزوں کی نظر کی قربانی کا چڑھاوا خداوند کے پاس لانا وہ کاہن کو دیا جائے اور وہ اسے مذہبے کے پاس لائے اور کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کا حصہ اٹھا کر مذہبے پر جلائے یہ خداوند کے لیے رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہوگی اور جو کچھ اس نظر کی قربانی میں سے بچ رہے وہ حارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا یہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں پاک ترین چیز ہے کوئی نظر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا پر رہت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذہبے پر نہ چڑھائے جائیں اور تو اپنی نظر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نظر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا اور اگر تو پہلے پھلوں کی نظر کا چڑھاوہ خداوند کے حضور چڑھائے تو اپنے پہلے پھلوں کی نظر کے چڑھاوے کے لیے اناج کی بھنی ہوئی بالیں یعنی ہری ہری بالوں میں سے ہاتھ سے مل کر نکالے ہوئے اناج کو چڑھانا اور اس میں تیل ڈالنا اور اس کے اوپر لبان رکھنا تو وہ نظر کی قربانی ہوگی اور کہن اس کی یادگاری کے حصے کو یعنی تھوڑے سے مل کر نکالے ہوئے دانوں کو اور تھوڑے سے تیل کو اور سارے لبان کو جلا دے یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہوگی تیسرا باب سلامتی کے زبیحے اور اگر اس کا چڑھاوہ سلامتی کا زبیحہ ہو اور وہ گائے بیل میں سے کسی کو چڑھائے تو خواہ وہ نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ خداوند کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اپنی چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر اسے زبہ کرے اور حارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے خون کو مذہبے پر گردہ گرد چھڑکے اور وہ سلامتی کے زبیحے میں سے خداوند کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی جس چربی سے آنٹڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو آنٹڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ جدا کرے اور حارون کے بیٹے انہیں مذہبے پر سوختنی قربانی کے اوپر جلائیں جو ان لکڑیوں پر ہوگی جو آگ کے اوپر ہیں یہ خداون کے لیے رہت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے اور اگر اس کا سلامتی کے زبیے کا چڑھاوا خداون کے لیے بھیڑ بکری میں سے ہو تو خواہو نر ہو یا مادہ پر جو بے عیب ہو اسی کو وہ چڑھائے اگر وہ برہ چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور اپنا ہاتھ اپنے چڑھاوے کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے زبا کرے اور خارون کے بیٹے اس کے خون کو مذہبے پر گردہ گرد چھڑکے اور وہ سلامتی کے زبیے میں سے خداون کے لیے آتشین قربانی گزرانے یعنی اس کی پوری چربی بھری دم کو وہ ریڑ کے پاس سے الگ کرے اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ ساری چربی جو انتڑیاں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گرتے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کاہن انہیں مذہبے پر چلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو خداون کو گزرانی جاتی ہے اور اگر وہ بکرا یا بکری چڑھاتا ہو تو اسے خداون کے حضور چڑھائے اور وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھے اور اسے خیمہ اجتماع کے سامنے زبھا کرے اور حارون کے بیٹے اس کے خون کو مذہبے پر گردہ گرد چھڑکیں اور وہ اس میں سے اپنا چڑھاوا آتشین قربانی کی طور پر خداون کے حضور گزرانی یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گرتے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ الگ کرے اور کاہن ان کو مذہبے پر جلائے یہ اس آتشین قربانی کی غزہ ہے جو رہت انگیز خوشبو کے لیے ہوتی ہے ساری چربی خداون کی ہے یہ تمہاری سب سکونت کہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ چوتھا باب نادانستہ خطاؤں کے چڑھاوے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے اگر کاہن ممسو ایسی خطا کرے جس سے قوم مجرم ٹھہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانے وہ اس بچڑے کو خیمہ اجتما کے دروازے پر خداون کے آگے لائے اور بچڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداون کے آگے زباہ کرے اور وہ کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمہ اجتما میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑ کے اور کہن اسی خون میں سے خوشبودار بخور جلانے کی قربانگاہ کے سینگوں پر جو خیمہ اجتما میں ہے خداون کے آگے لگائے اور اس بچڑے کے باقی سب خون کو سوختنی قربانی کے مذہبے کے پائے پر جو خیمہ اجتما کے دروازے پر ہے انڈیل دے پھر وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کی سب چربی کو اس سے الگ کرے یعنی جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور وہ سب چربی جو انتڑیوں پر لپٹی رہتی ہے اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سبوں کو وہ ویسے ہی الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحے کے بچڑے سے وہ الگ کیے جاتے ہیں اور کہن ان کو سوختنی قربانی کے مذہبے پر جلائے اور اس بچڑے کی خال اور اس کا سب گوشت اور سر اور پائے اور انتڑیاں اور گوبر یعنی پورے بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں جہاں راکھ پڑتی ہے لے جائے اور سب کچھ لکڑیوں پر رکھ کر آگ سے جلائے وہ وہیں جلایا جائے جہاں راکھ ڈالی جاتی ہے اگر بنی اسرائیل کی چوک ہو جائے اور یہ بات جماعت کی آنکھوں سے چھپی تو ہو تو بھی وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو گئی ہو تو اس خطا کے جس کے وہ قصور وار ہوں معلوم ہو جانے پر جماعت ایک بچڑا خطا کی قربانی کے طور پر چڑھانے کے لیے خیمہ اجتماع کے سامنے لائے اور جماعت کے بزرگ اپنے اپنے ہاتھ خداون کے آگے اس بچڑے کے سر پر رکھیں اور بچڑا خداون کے آگے زباہ کیا جائے اور کہن ممسو اس بچڑے کے خون میں سے کچھ خیمہ اجتماع میں لے جائے اور کہن اپنی انگلی اس خون میں ڈیبو ڈیبو کر اسے پردے کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑکے اور اسی خون میں سے مذہبے کے سینگوں پر جو خداون کے آگے خیمہ اجتماع میں ہے لگائے اور باقی سارا خون سوختنی قربانی کے مذہبے کے پائے پر جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے انڈیل دے اور اس کی سب چربی اس سے الگ کر کے اسے مذہبے پر جلائے وہ بچڑے سے یہی کرے یعنی جو کچھ خطا کی قربانی کے بچڑے سے کیا تھا وہی اس بچڑے سے کرے یوں کاہن ان کے لیے کفارہ دے تو انہیں محافی ملے گی اور وہ اس بچڑے کو لشکرگاہ کے باہر لے جا کر جلائے جیسے پہلے بچڑے کو جلایا تھا یہ جماعت کی خطا کی قربانی ہے اور جب کسی سردار سے خطا سرزد ہو اور وہ ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو نادانستہ کر بیٹھے اور مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس سے سرزد ہوئی ہے اسے بتا دی جائے تو وہ ایک بے ایب بکرا اپنی قربانی کے واسطے لائے اور اپنا ہاتھ اس بکرے کے سر پر رکھے اور اسے اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی کے جانور خداون کے آگے زبا کرتے ہیں یہ خطا کی قربانی ہے اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذہبے کے سینگوں پر سب خون سوختنی قربانی کے مذہبے کے پائے پر انڈیل دے اور سلامتی کے زبیہ کی چربی کی طرح اس کی سب چربی مذہبے پر جلائے یوں کہن اس کی خطا کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر کوئی عام آدمیوں میں سے نادانستہ خطا کرے اور ان کاموں میں سے جنہیں خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کر کے مجرم ہو جائے تو جب وہ خطا جو اس نے کی اسے بتا دی جائے تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس سے سرزد ہوئی ہے ایک بے عیب بکری لائے اور وہ اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور خطا کی قربانی کے اس جانور کو سوختنی قربانی کی جگہ پر زبا کرے اور کہن اس کا کچھ خون اپنی انگلی پر لے کر اسے سوختنی قربانی کے مذہبے کے سینگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذہبے کے پائے پر انڈیل دے اور وہ اس کی ساری چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحے کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اسے مذہبے پر راحت انگیز خوشبو کے طور پر خدا مند کے لئے جلائے یوں کہن اس کے لئے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر خطا کی قربانی کے لئے اس کا چڑھاوہ برہ ہو تو وہ بے عیب مادہ لائے اور اپنا ہاتھ خطا کی قربانی کے جانور کے سر پر رکھے اور اسے خطا کی قربانی کے طور پر اس جگہ زبا کرے جہاں سوختنی قربانی زبا کرتے ہیں اور کہن خطا کی قربانی کا کچھ سوختنی قربانی کے مذہبے کے سینگوں پر لگائے اور اس کا باقی سب خون مذہبے کے پائے پر انڈیل دے اور اس کی سب چربی کو الگ کرے جیسے سلامتی کے زبیحے کے برے کی چربی الگ کی جاتی ہے اور کہن اس کو مذہبے پر خدا مند کی آتشین قربانیوں کے اوپر جلائے یوں کاہن اس کے لیے اس کی خطا کا جو اس سے ہوئی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی پانچوان باب کون کون سی خطاؤں اور تکسیروں کے لیے چڑھاوے ضروری ہیں اور اگر کوئی اس طرح خطا کرے کہ وہ گواہ ہو اور اسے قسم دی جائے کہ آیا اس نے کچھ دیکھا یا اسے کچھ معلوم ہے اور وہ نہ بتائے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا یا اگر کوئی شخص کسی ناپاک چیز کو چھو لے خواہ وہ ناپاک جانور یا ناپاک چوپائے یا ناپاک رینگ نے والے جاندار کی لاش ہو تو چاہے اسے معلوم بھی نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے تو بھی وہ مجرم ٹھہرے گا یا اگر وہ انسان کی ان نجاستوں میں سے جن سے وہ نجس ہو جاتا ہے کسی نجاست کو چھو لے اور اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس وقت مجرم ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا یا اگر کوئی بغیر سوچے اپنی زبان سے برائی یا بھلائی کرنے کی قسم کھا لے تو قسم کھا کر وہ آدمی چاہے کیسی ہی بات بغیر سوچے کہہ دے بشرت کہ اسے معلوم نہ ہو تو ایسی بات میں مجرم اس وقت ٹھہرے گا جب اسے معلوم ہو جائے گا اور جب وہ ان بات میں سے کسی میں مجرم ہو تو جس عمر میں اس سے خطہ ہوئی ہے وہ اس کا اقرار کرے اور خداون کے حضور اپنے جرم کی قربانی لائے یعنی جو خطہ اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریور میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا بکری اس کی خطہ کا قفارہ دے اور اگر اسے بھیڑ دینے کا مقدور نہ ہو تو وہ اپنی خطہ کے لیے جرم کی قربانی کے طور پر دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے خداون کے حضور گزرانے ایک خطہ کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوخت قربانی کے لیے وہ انہیں کاہن کے پاس لے آئے جو پہلے اسے جو خطہ کی قربانی کے لیے ہے گزرانے اور اس کا سر گردن کے پاس سے مرور ڈالے پر اسے الگ نہ کرے اور خطہ کی قربانی کا کچھ خون مذہبے کے پہلو پر چھڑکے اور باقی خون کو مذہبے کے پائے پر گر جانے دے یہ خطہ کی قربانی ہے اور دوسرے پرندے کو حکم کے معافق سوخت نی قربانی کی طور پر چڑھائے یوں کاہن اس کی خطہ کا جو اس نے کی ہے کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور اگر اسے دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لانے کبھی ایفا کے دسویں حصے کے برابر میدہ خطہ کی قربانی کے لئے لائے اس پر نہ تو وہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ خطہ کی قربانی ہے وہ اسے کاہن کے پاس لائے اور کاہن اس میں سے اپنی مٹھی بھر کر اس کی یادگاری کا حصہ مذہبے پر خداون کی آدشین قربانی کے اوپر جلائے یہ قطہ کی قربانی ہے یوں کاہن اس کے لئے ان باتوں میں سے جس کسی میں اس سے خطہ ہوئی ہے اس قطہ کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی اور جو کچھ باقی رہ جائے گا وہ نظر کی قربانی کی طرح کاہن کا ہوگا تلافی کے نظران اور خداون نے موسی سے کہا کہ اگر خداون کی پاک چیزوں میں کسی سے تکثیر ہو اور وہ نادانستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب میڈھا خداون کے حضور چڑھائے جرم کی قربانی کے لئے اس کی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی اتنی مسکال یں ہوں جتنی تو مقرر کر دے اور جس پاک چیز میں اس سے تکثیر ہوئی ہے وہ اس کا معافظہ دے اور اس میں پانچ ماہ حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالے کرے یوں کاہن جرم کی قربانی کا میڑھا یوں کاہن اس کی بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے چھٹا باب پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا اگر کسی سے یہ خطا ہو کہ وہ خداوند کا قصور کرے اور امانت یا لین دین یا لوٹ کے معاملے میں اپنے ہمسائے کو فریب دے یا اپنے ہمسائے پر ظلم کرے یا کسی کھوئی ہوئی چیز کو پا کر فریب دے اور جھوٹی قسم بھی کھا لے پس ان میں سے خواہ کوئی بات ہو جس میں کسی شخص سے خطا ہو گئی ہے اس کے پاس امانت تھی یا جو کھوئی ہوئی چیز اسے ملی یا جس چیز کے بارے میں اس نے جھوٹی قسم کھائی اس چیز کو وہ ضرور پورا پورا واپس کرے اور اصل کے ساتھ پانچ ماں حصہ بھی بڑھا کر دے جس دن یہ معلوم ہو کہ وہ مجرم ہے اسی دام کا ایک بے عیب مینڈھا ریور میں سے جرم کی قربانی کے طور پر کہن کے پاس لائے یوں کہن اس کے لیے خداون کے حضور کا فارہ دے تو جس کام کو کر کے وہ مجرم ٹھہرا ہے اس کی اسے معافی ملے گی پوری سوختنی قربانیاں پھر خداون نے موسیٰ یہ ہے کہ سوختنی قربانی مذہبے کے اوپر آتشتان پر تمام رات صبح تک رہی اور مذہبے کی آگ اس پر جلتی رہی اور کہن اپنا کتان کا لباس پہنے اور کتان کے پاجامے کو اپنی تن پر ڈالے اور آگ نے جو سوختنی قربانی کو مذہبے پر بھسن راک کو اٹھا کر اسے مذہبے کی ایک طرف رکھے پھر وہ اپنے لباس کو اٹھا کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راک کو اٹھا کر لشکر گا کے باہر کسی ساف جگہ میں لے جائے اور مذہبے پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائے اور کھاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سوخت نی قربانی کو اس کے اوپر چن دے اور سلامتی کے زبیوں کی چربی کو اس کے اوپر جلا کرے مذہبے پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجھنے نہ پائے اناج کے نظرانے اور نظر کی قربانی کے بارے میں شرعہ یہ ہے کہ حارون کے بیٹے اسے مذہبے کے آگے خدا مند کے حضور گزرانے اور وہ نظر کی قربانی میں سے اپنی مٹھی بھر اس طرح نکالے کہ اس میں تھوڑا سا میدہ اور کچھ تیل جو اس میں پڑا ہوگا اور نظر کی قربانی کا سب لبان آ جائے اور اس یادگاری کے حصے کو مذہبے پر خدا مند کے حضور رہت انگیز خوشبو کے طور پر جلائے اور جو باقی بچے اسے حارون اور اس کے بیٹے کھائیں وہ بغیر خمیر کے پاک جگہ میں کھایا جائے یعنی وہ خیمہ اجتماع کے سہن میں اسے کھائیں وہ خمیر کی طرح نہائیت پاک ہے حارون کی اولاد کے سب مرد اس میں سے کھائیں تمہاری پشت در پشت خدا مند کی آتشین قربانیوں میں سے یہ ان کا حق ہوگا جو کوئی انہیں چھوئے وہ پاک ٹھہرے گا اور خدا مند نے موسیٰ سے کہا کہ جس دن حارون کو مسح کیا جائے اس دن وہ اور اس کے بیٹے خدا مند کے حضور یہ چڑھا با چڑھائیں کہ ایفا کے دسمے حصے کے برابر میدہ آدھا صبح کو اور آدھا شام کو ہمیشہ نظر کی قربانی کے لئے لائیں وہ طوے پر تیل میں پکایا جائے جب وہ تر ہو جائے تو تو اسے لے آنا اس نظر کی قربانی کو پکوان کے ٹکڑوں کی صورت میں گزران تاکہ وہ خداون کے لئے رہت انگیز خوشبو بھی ہو اور جو اس کے بیٹوں میں سے اس کی جگہ کاہن ممسو ہو وہ اسے گزرانے یہ دائمی قانون ہوگا کہ وہ خداون کے حضور بلکل جلایا جائے کاہن کی ہر ایک نظر کی قربانی بلکل جلائی جائے وہ کبھی کھائی نہ جائے خطا کی قربانیاں اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور زبا کیا جاتا زبا کیا جائے وہ نہائیت پاک ہے جو کہن اسے خطا کے لئے گزرانی وہ اسے کھائی وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتما کی سہن میں کھایا جائے جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا اور مٹی کا وہ برطن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے پر اگر وہ پیتل کے برطن میں پکایا جائے تو اس برطن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے وہ نہائیت پاک ہے پر جس خطہ کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا گیا ہے اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آنگ سے جلا دیا جائے سات ماں باب تلافی کے نظرانے اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرعہ یہ ہے وہ نہائیت مقدس ہے جس جگہ سوخت نے قربانی کے جانور کو زباہ کرتے ہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی زباہ کریں اور وہ اس کے خون کو مذہبے کے گردہ گرد چھڑکے اور وہ اس کی سب چربی کو دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت ان سب کو وہ الگ کرے اور کہن ان کو مذہبے پر خداون کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے یہ جرم کی قربانی ہے اور کہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں وہ نہایت پاک ہے جرم کی قربانی ویسی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے اور ان کے لیے ایک ہی شرعہ ہے اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے اور ہر ایک نظر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے اور طوے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے اور ہر ایک نظر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو برابر برابر حارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو سلامتی کے زبیہ اور سلامتی کے زبیہ کے بارے میں جسے کوئی خداون کے حضور چڑھائے شرعہ یہ ہے کہ وہ اگر شکرانی کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانی کے زبیہ کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدے کے تر کلچے بھی گزرانے اور سلامتی کے زبیہ کی قربانی کے ساتھ جو شکرانی کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداون کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے زبیہ کا خون چھڑکتا ہے اور سلامتی کے زبیوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانے کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا حدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزران نے اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے پر جو کچھ اس قربانی کے گوشت میں سے تیسرے دن تک رہ جائے وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اس کے سلامتی کے زبیوں کی قربانی کے گوشت میں سے اگر کچھ تیسرے دن کھایا جائے تو وہ منظور نہ ہوگا اور نہ اس کا سواب قربانی دینے والے کی طرف منصوب ہوگا بلکہ یہ مکروب بات ہوگی جو اس میں سے کھائے اس کا گناہ اس ہی کے سر لگے اور جو گوشت کسی نا پاک چیز سے چھو جائے کھایا نہ جائے وہ آگ میں جلایا جائے اور زبیعے کے گوشت کو جو پاک ہے وہ تو کھائے لیکن جو شخص نجاست کی حالت میں خدا ون کی سلامتی کے زبیعے کا گوشت کھائے وہ اپنی لوگوں میں سے کٹ ڈالا جائے اور جو کوئی کسی نا پاک چیز کو چھوئے خواہ وہ انسان کی نجاست ہو یا نا پاک جانور ہو یا کوئی نجس مکرو شے ہو اور پھر خدا ون کے سلامتی کے زبیعے کے گوشت میں سے کھائے وہ بھی اپنے لوگوں میں سے کٹ ڈالا جائے اور خدا ون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی اور نہ بکری کی کچھ چربی کھانا جو جانور خود بخود مر گیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑا ہو ان کی چربی اور اور کام میں لاؤ تو لاؤ پر اسے تم کسی حال میں نہ کھانا کیونکہ جو کوئی ایسے چوپائے کی چربی کھائے جسے لوگ آجشین قربانی کے طور پر خداون کے حضور چڑھاتے ہیں وہ کھانے والا آدمی اپنی لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے اور تم اپنی سکونت گاہوں میں کہیں بھی کسی طرح کا خون خواب پرندے کا ہو یا چوپائے کا ہرگز نہ کھانا جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے وہ خداون کے حضور گزرانے وہ خود ہی اپنے سلامتی کے زبیے کی قربانی میں سے اپنا چڑھاوا خداون کے حضور لائے وہ اپنے ہی ہاتھوں میں خداون کی آجشین قربانی کو لائے یعنی چربی کو سینے سمیت لائے کہ سینہ ہلانے کی قربانی کی طور پر ہلایا جائے اور کاہن چربی کو مذہبے پر جلائے پرسینہ حارون اور اس کے بیٹوں کا ہو اور تم سلامتی کے زبیوں کی دہنی ران اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کو دینا حارون کے بیٹوں میں سے جو سلامتی کے زبیوں کا خون اور چربی گزرانے وہی وہ دہنی ران اپنا حصہ لے کیونکہ بنی اسرائیل کے سلامتی کے زبیوں میں سے ہلانے کی قربانی کا سینہ اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو لے کر میں نے حارون کاہن اور اس کے بیٹوں کو دیا ہے کہ یہ ہمیشہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کا حق ہو یہ خداون کی آدھشین قربانیوں میں سے حارون کے ممسو ہونے کا اور اس کے بیٹوں کی ممسو ہونے کا حصہ ہے جو اس دن مقرر ہوا جب وہ خداون کے حضور قاہن کی خدمت کو انجام دینے کیلئے حاضر کیے گئے یعنی جس دن خداون نے انہیں مسا کیا اس دن اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں یہ ملا کرے سو ان کی نسل در نسل یہ ان کا حق رہے گا سوخت نی قربانی اور نظر کی قربانی اور خطہ کی قربانی اور جرم کی قربانی اور تخصیز اور سلامتی کے زبیہ کے بارے میں شرع یہ ہے جس کا حکم خداون نے موسیٰ کو اس دن بنی اسرائیل کو فرمایا کہ سینہ کے بیابان میں خداون کے حضور اپنی قربانی گزرانے آٹھ فاں باب حارون اور اس کے بیٹوں کی مخصوصیت اور خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اور لباس کو اور مسح کرنے کے تیل کو اور خطہ کی قربانی جماعت کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع ہوئی تب موسیٰ نے جماعت سے کہا یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداون نے دیا ہے پھر موسیٰ اور تمیم لگا دیئے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامے پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذہ پر سات بار چھڑکا اور مذہ اور اس کے سب ضروف کو اور حوز اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا حارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو پھر مسح حارون کے بیٹوں کو آگے لائیا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بن لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خدا من نے مسح کو حکم کیا تھا اور وہ خطا کی قربانی کے بچڑے کو آگے لائیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچڑے کے سر پر رکھے پھر اس نے اس کو زباہ کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذہبے کے گردہ گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذہبے کو پاک کیا اور باقی خون مذہبے کے پائے پر انڈیل کر اس کا کفارہ اور مذہبے کے اوپر گردہ گرد چھڑکا پھر اس نے مینڈھے کے عزو عزو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور آزا اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پائیوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈھے کو مذہبے پر جلایا یہ سوختنی قربانی رہت انگیز خوشبو کے لئے تھی یہ خداون کی آتشین قربانی تھی جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور اس نے دوسرے مینڈھے کو جو تقسیسی مینڈھا تھا حاضر کیا اور حارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو زباہ کیا اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے حارون کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا پھر وہ حارون کے بیٹوں کو آگے لائیا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا اور باقی خون کو اس نے مذہبے کے اوپر گردہ گرد چھڑکا اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبھوں کو لیا اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردہ اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردہ اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا اور ان سبھوں کو حارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کی طور پر خداوند کے حضور ہلایا پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذہبے پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا یہ رہت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی پھر موسیٰ نے سینے کو لیا اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا اس تخصیصی میڈے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذہ کے اوپر کے خون میں سے کچھ کچھ لے کر اسے حارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا اور حارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا اور موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمائیں اجتماع کے دروازے پر پکاؤ اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ حارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک یعنی سات دن تک تم خیمائیں اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا کیونکہ سات دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے تا کہ تمہارے لئے کفار ہو سو تم خیمائیں اجتماع کے دروازے پر سات روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خدا من کے حکم کو ماننا تا کہ تم مر نہ جاؤ کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے پس حارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خدا من کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا نوہ باب حارون قربانیاں چڑھاتا ہے آجوے دن موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور حارون سے کہا کہ خطہ کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب میندھا تو اپنے واسطے لی اور ان کو خداون کے حضور گزران اور بنی اسرائیل سے کہ کہ تم خطہ کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برہ جو یک سالہ اور بے عیب ہوں لو اور سلامتی کے زبیے کے لیے خداون کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک میندھا اور تیل ملی ہوئی نظر کی قربانی بھی لو کیونکہ آج خداون تم پر ظاہر ہوگا اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداون کے حضور کھڑی ہوئی موسیٰ نے کہا یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداون نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو اور خداون کا جلال تم پر ظاہر ہوگا اور موسیٰ نے حارون سے کہا کہ مذہبے کے نزدیک جا اور اپنی خطہ کی قربانی اور اپنی سوخت قربانی گزران اور اپنے لیے اور قوم کے لیے قفارہ دے اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے قفارہ دے جیسا خداون نے حکم کیا ہے سو حارون نے مذہبے کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطہ کی قربانی کے لیے تھا زبہ کیا اور حارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذہبے کے سینگوں پر لگایا اور باقی خون مذہبے کے پائے پر انڈیل دیا لیکن خطہ کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جلی کو اس نے مذہبے پر جلایا جیسا خداون نے موسی کو حکم کیا تھا اور گوشت اور خال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا پھر اس نے سوختنی قربانی کے جانور کو زبہ کیا اور حارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذہبے کے ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا اور اس نے انہیں مذہبے پر جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پائیوں کو دھویا اور ان کو مذہبے پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لاکر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطہ کی قربانی کے لئے تھا لے کر اس کو زبا کیا اور پہلے کی طرح اسے بھی خطہ کے لئے گزرانا اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لاکر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا پھر نظر کی قربانی کو آگے لائیا اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے زبیے تھے زبا کیا اور حارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذہبے پر گرد گرد چھڑکا اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جھلی کو بھی اسے دیا اور چربی سینوں پر دھر دی سو اس نے وہ چربی مذہبے پر جلائی اور سینے اور دہنی ران کو حارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلایا اور حارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی اور خطہ کی قربانی اور سوخت نی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا اور موسیٰ اور حارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی تب سب لوگوں پر خداون کا جلال نمدار ہوا اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور سوخت نی قربانی اور چربی کو مذہبے کے اوپر بھسم کر دیا لوگوں نے یہ دیکھ کر نارے مارے اور سر نگون ہو گئے دسوہ باب ندب اور ابی ہو کا گناہ اور ندب اور ابی ہو نے جو حرون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداون نے ان کو نہیں دیا تھا خداون کے حضور گزرانی اور خداون کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی اور خداون تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں اور حرون چھپ رہا پھر موسیٰ نے میسائل اور السفن کو جو حرون کے چچہ ازی ایل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکر گاہ کے باہر لے گئے اور موسیٰ نے حرون اور اس کے بیٹوں علی عزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھارنا تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غزب نازل ہو پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خدا نے لگائی ہے نوحہ کریں اور تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ کیونکہ خدا من کا مسا کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا اور خدا من نے حارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خائمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا تا کہ تم مر نہ جاؤ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا تا کہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور نا پاک میں تمیز کر سکو اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائی ہیں پھر موسیٰ نے حارون اور اس کے بیٹوں علی ازر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خدا کی آجشین قربانیوں میں سے جو نظر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو اور بغیر خمیر کے اس کو مذہبے کے پاس کھاؤ کیونکہ یہ نہائیت مقدس ہے اور تم اسے کسی پاک جگہ میں کھانا اس لیے کہ خدا کی آجشین قربانیوں میں سے تیرا اور تیرے بیٹوں کا یہ حق ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے اور ہلانے کی قربانی کے سینے کو اور اٹھانے کی قربانی کی ران کو تم لوگ یعنی تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بھی کسی صاف جگہ میں کھانا کیونکہ بنی اسرائیل کی سلامتی کے زبیوں میں سے یہ تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہے جو دیا گیا ہے اور اٹھانے کی قربانی کی ران اور ہلانے کی قربانی کا سینہ جسے وہ چربی کی آدھشین قربانیوں کے ساتھ لائیں گے تاکہ وہ خداون کے حضور ہلانے کی قربانی کے طور پر ہلائے جائیں یہ دونوں ہمیشہ کے لیے خداون کے حکم کے مطابق تیرا اور تیرے بیٹوں کا حق ہوگا پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جل چکا ہے تب وہ حارون کے بیٹوں علی ازر اور اتمر پر جو نہائیت مقدس ہے اور جسے خداون نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداون کے حضور ان کے لیے کفارہ دو تم نے اس کا گوشت مقتس میں کیوں نہ کھایا دیکھو اس کا خون مقتس میں تو لائی ہی نہیں گیا تھا بس تم کو لازم تھا کہ میرے حکم کے مطابق تم اسے مقتس میں کھا لیتے تب حارون نے موسیٰ سے کہا دیکھ آج ہی انہوں نے اپنی خطہ کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی خداون کے حضور گزرانی اور مجھ پر ایسے ایسے ہاتھ سے گزر گئے پس اگر میں آج خطہ کی قربانی کا گوشت کھاتا تو کیا یہ بات خداون کی نظر میں بھلی ہوتی جب موسیٰ نے یہ سنا تو اسے پسند آیا گیار ماں باب جانور جو کھائے جا سکتے ہیں پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم بنی اسرائیل سے کہو کہ زمین کے سب بھہوانات میں سے جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو وہ یہ ہیں جانوروں میں جن کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور وہ جگالی کرتے ہیں تم ان کو کھاؤ مگر جو جگالی کرتے ہیں یا جن کے پاؤں الگ ہیں ان میں سے تم ان جانوروں کو نہ کھانا یعنی اونٹ کو کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں سو وہ تمہارے لئے نا پاک ہے اور سافان کو کیونکہ وہ جگالی کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ بھی تمہارے لئے نا پاک ہے اور خرگوش کو کیونکہ وہ جگالی تو کرتا ہے پر اس کے پاؤں الگ نہیں وہ وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہے تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو نہ چھونا وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں سے تم ان کو کھانا یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ کے جانوروں میں جن کے پر اور چھل کے ہوں تم انہیں کھاؤ لیکن وہ سب جاندار جو پانی میں یعنی سمندروں اور دریاؤں وغیرہ میں چلتے پھرتے اور رہتے ہیں لیکن ان کے پر اور چھلکے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور وہ تمہارے لیے مکروہ ہی رہیں تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں سے کراہیت کرنا پانی کے جس کسی جاندار کے نہ پر ہوں اور نہ چھلکے وہ تمہارے لیے مکروہ ہے اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے سو یہ ہیں اقاب اور استخوان خار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوئے اور شتر مرغ اور چوگد اور کوقل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور علو اور قاز اور ہواسل اور گدھ اور لک لک اور سب قسم کے بگلے اور ہدھ ہدھ اور چمگادڑ اور سب پردار رینگنے والے جاندار جتنے چار پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروح ہیں مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو چار پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی ہر قسم کا سلعام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا پر سب پردار رنگنے والے جاندار جن کے چار پاؤں ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں اور ان سے تم ناپاک ٹھہروگے جو کوئی ان میں سے کسی کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ بھی اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب چار پاؤں جن کے پاؤں الگ ہیں پر وہ چرے ہوئے نہیں اور نہ وہ جگالی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کو چھوئے وہ ناپاک ٹھہرے گا اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گوہ اور چھپکلی اور سانڈا اور گرگت سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہیں جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں وہ چیز ناپاک ہوگی خواہ وہ لکڑی کا برطن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو خواہ کسی کا کیسا ہی برطن ہو ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برطن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا اور برطن کو تم توڑ ڈالنا اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی اور اگر ایسے برطن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے خواہ وہ تنور ہو یا چولہ وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں مگر چشمیں یا تالاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ اس پر گرہ ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی اس کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکرو ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹھ یا چار پاؤں کے بال چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا کیونکہ وہ مکرو ہیں اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ بنا لینا اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اس لئے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لئے نکال کر لائیا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں اس لئے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں ہیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے باروان باب زچگی کے بعد عورتوں کی تہارت اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی جیسے ہیز کے ایام میں رہتی ہے اور آٹھوے دن لڑکے کا ختمہ کیا جائے اس کے بعد تین تیس دن تک وہ تہارت کے خون میں رہے اور جب تک اس کی تہارت کے ایام پورے نہ ہو تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوے اور نہ مقدس میں داخل ہو اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ دو ہفتے ناپاک رہے گی جیسے ہیز کے ایام میں رہتی ہے اس کے بعد وہ چھاسٹھ دن تک تہارت کے خون میں رہے اور جب اس کی تہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہوا ہو یا بیٹی وہ سوختنی قربانی کے لیے ایک یک سالہ برہ اور خطہ کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک کمری خیمہ اجتماع کی دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن اسے خداون کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے تب وہ اپنے جریانے خون سے پاک ٹھہرے گی جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے اور اگر اس کو برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ دو کمریاں یا کبوتر کی دو بچے ایک سوختنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطہ کی قربانی کے لیے لائے یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی تیرما باب جلدی بیماریوں کے قبانیم پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پپڑی یا سفید چمکتا ہوا داغ ہو اور اس کے جسم کی جلد میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے حارون کاہن کے پاس یا اس کے بیٹوں میں سے جو کاہن ہیں کسی کے پاس لے جائیں اور کاہن اس کے جسم کی جلد کی بلا کو دیکھے اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ بلا دیکھنے میں کھال سے گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرز ہے اور کاہن اس شخص کو دیکھ کر اسے ناپاک قرار دے اور اگر اس کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داغ سفید تو ہو پر کھال سے گہرا نہ دکھائی دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کاہن اس شخص کو سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ بلا اسے وہیں کی وہیں دکھائی دے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کاہن اسے سات دن اور بند رکھے اور ساتھ میں دن کاہن اسے پھر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کی چمک کم ہے اور وہ جلد کے اوپر پھیلی بھی نہیں ہے تو کاہن اسے پاک قرار دے کیونکہ وہ پپڑی ہے سو وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور صاف ہو جائے لیکن اگر کاہن کے اس ملاحظہ کے بعد جس میں وہ صاف قرار دیا گیا تھا وہ پپڑی اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو وہ شخص کاہن کو پھر دکھایا جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ پپڑی جلد پر پھیل گئی ہے تو وہ اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے اگر کسی شخص کو کوڑ کا مرض ہو تو اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس نے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچھا ہے تو یہ اس کے جسم کی جلد میں پرانا کوڑ ہے سو کاہن اسے ناپاک قرار دے پر اسے بند نہ کرے کیونکہ وہ ناپاک ہے اور اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھوٹ آئے اور جہاں تک کاہن کو دکھائی دیتا ہے یہی معلوم ہو کہ اس کی جلد سر سے پاؤں تک کوڑ سے ڈھک گئی ہے تو کاہن غور سے دیکھے اور اگر اس شخص کا سارا جسم کوڑ سے ڈھکا ہوا نکلے تو کاہن اس مریض کو پاک قرار دے کیونکہ وہ سب سفید ہو گیا ہے اور وہ پاک ہے پر جس دن جیتا اور کچھا گوشت اس پر دکھائی دے وہ ناپاک ہوگا اور کاہن اس کچھے گوشت کو دیکھ کر اس شخص کو ناپاک قرار دے کچھا گوشت ناپاک ہوتا ہے وہ کوڑ ہے اور اگر وہ کچھا گوشت پھر کر سفید ہو جائے تو وہ کاہن کے پاس جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ مرز کی جگہ سب سفید ہو گئی ہے تو کاہن مریض کو پاک قرار دے وہ پاک ہے اور اگر کسی کے جسم کی جلد پر پھوڑا ہو کر اچھا ہو جائے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ ہو تو وہ کاہن کو دکھایا جائے اور کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آتا ہے اور اس پر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھوٹ کر نکلا ہے پر اگر کاہن دیکھے کہ اس پر سفید بال نہیں اور وہ کھال سے گہرا بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن اسے سات دن تک بند رکھے اور اگر وہ جلد پر چاروں طرف پھیل جائے تو کاہن اسے ناپاک قرار دے کیونکہ وہ کوڑ کی بلا ہے پر اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور پھیل نہ جائے تو وہ پھوڑے کا داغ ہے پس کاہن اس شخص کو پاک قرار دے یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخی مائل چمکتا ہوا سفید داغ یا بلکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ خال سے گہرہ دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے تو وہ اسے سات دن تک بند رکھے اور ساتھ میں دن کاہن اسے دیکھے اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑ کی بیماری ہے اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پر وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلہ ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھولا ہوا ہے اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا تھوڑی میں داغ ہو تو کہن اس داغ کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ خال سے گہرہ معلوم ہوتا ہے اور اس پر زرد زرد باریک رونگٹے ہیں تو کہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ وہ صافہ ہے جو سر یا تھوڑی کا کوڑ ہے اور اگر کہن دیکھے کہ وہ صافہ کی بلا خال سے گہری نہیں معلوم ہوتی اور اس پر سیاہ بال نہیں ہیں تو کہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرز ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتھویں دن کہن اس بلا کا ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ صافہ پھیلا نہیں اور اس پر کوئی زرد بال بھی نہیں اور صافہ خال سے گہرا نہیں معلوم ہوتا تو اس شخص کے بال مونڈے جائیں لیکن جہاں صافہ ہو وہ جگہ نہ مونڈی جائے اور کہن اس شخص کو جسے صافہ کا مرز ہے سات دن جلد میں پھیلا نہیں اور نہ وہ خال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو کہن اس شخص کو پاک قرار دے اور وہ اپنے کپڑے دھوئے اور صاف ہو جائے پر اگر اس کی صفائی کے بعد صافہ اس کی جلد پر بہت پھیل جائے تو کہن اسے دیکھے اور اگر صافہ اس صافہ اپنی جگہ پر وہیں دکھائی دے اور اس پر سیاہ بال نکلے ہوئے ہوں تو صافہ اچھا ہو گیا وہ شخص پاک ہے اور کہن اسے پاک قرار دے اور اگر کسی مرد یا عورت کے جسم کی جلد میں چمکتے ہوئے داغ یا سفید چمکتے ہوئے داغ ہوں تو کہن دیکھے اور اگر ان کے جسم کی جلد کے داغ سیاہی مائل سفید رنگ کے ہوں تو وہ چیپ ہے جو جلد میں پھوٹ نکلی ہے وہ شخص پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال گر گئے ہوں وہ گنجہ تو ہے مگر پاک ہے اور جس شخص کے سر کے بال پیشانی کی طرف سے گر گئے ہوں وہ چندلہ تو ہے مگر پاک ہے لیکن اس گنجے یا چندلے سر پر سرخی مائل سفید داغ ہو تو یہ کوڑ ہے جو اس کے گنجے یا چندلے سر پر نکلا ہے سو کہن اسے ملاحظہ کرے اور اگر وہ دیکھے کہ اس کے وہ آدمی کوڑی ہے وہ ناپاک ہے اور کہن اسے ضرور ہی ناپاک قرار دے کیونکہ وہ مرض اس کے سر پر ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہے اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھاکے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے اور وہ ہے بھی ناپاک پس وہ اکیلا رہا کرے اس کا مکان لشکر گاہ کے باہر ہو اور وہ کپڑا بھی جس میں کوڑ کی بلا ہو خواہ وہ اون کا ہو یا کتان کا اور وہ بلا بھی خواہ کتان یا اون کے کپڑے کے تانے میں یا اس کے بانے میں ہو یا وہ چمڑے میں ہو یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز میں ہو اگر وہ بلا کپڑے میں یا چمڑے میں کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں سبزی مائل یا سرخی مائل رنگ کی ہو تو وہ کوڑ کی بلا ہے اور کاہن کو دکھائی جائے اور کاہن اس بلا کو دیکھے اور اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے سات دن تک بند رکھے اور ساتوے دن اس کو دیکھے اگر وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے پر یا چمڑے کی بنی ہوئی کسی چیز پر پھیل گئی ہو تو وہ کھا جانے والا کوڑ ہے اور ناپاک ہے اور اس اون یا کتان کے کپڑے کو جس کے تانے میں یا بانے میں وہ بلا ہے یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے وہ آگ میں جلایا جائے اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے دھوئے اور وہ پھر اسے اور سات دن تک بند رکھے اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے کھا اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکے اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تُو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے تو وہ چیز دوبارہ دھوئی جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا نا پاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے چودھوان باب جلدی بیماریوں کے بعد پاک ٹھہرایا جانا پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اس کے لیے دو زندہ پاک پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر زبا کیا جائے پھر وہ زندہ پرندے کو اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور زوفے کو لیں اور ان کو اور اس زندہ پرندے کو اس پرندے کے خون میں گوتا دے جو بہتے پانی پر زبا ہو چکا ہے اور اس شخص پر جو کوڑ سے پاک قرار دیا جانے کو ہے سات بار چھڑک کر اسے پاک قرار دے اور زندہ پرندے کو کھلے میدان میں چھوڑ دے اور وہ جو پاک قرار دیا جائے گا اپنے کپڑے دھوئے اور سارے بال مڑائے اور پانی میں گسل کرے تب وہ پاک ٹھہرے گا اس کے بعد وہ لشکر گہہ میں آئے پر سات دن تک اپنے خیمے کے باہر ہی رہے اور ساتھ میں روز اپنے سر کے سب بال اور اپنی داڑھی اور اپنے عبرو غرض اپنے سارے بال مڑائے اور اپنے کپڑے دھوئے اور پانی میں نہائے تب وہ پاک ٹھہرے گا اور وہ آٹھ میں دن دو بے عیب نر برے اور ایک بے عیب یک سالہ مادہ برہ اور نظر کی قربانی کے لیے ایفہ کے تین دہائی حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل لے تب وہ کاہن جو اسے پاک قرار دے گا اس شخص کو جو پاک قرار دیا جائے گا اور ان چیزوں کو خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کرے اور کاہن نر بروں میں سے ایک کو لے کر جرم کی قربانی کے لیے اسے اور اس لوج بھر تیل کو نزدیک لائے اور ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے اور اس برے کو مقدس میں اس جگہ زباہ کرے جہاں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کے جانور زباہ کیے جاتے ہیں کیونکہ جرم کی قربانی خطا کی قربانی کی طرح کاہن کا حصہ ٹھہرے گی وہ نہائیت مقدس ہے اور کاہن جرم کی قربانی کا کچھ خون لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لوہ پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے پر اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے اور کاہن اس لوج بھر تیل میں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور کاہن اپنی دہنی انگلی کو اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں ڈالے اور خداون کے حضور کچھ تیل سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور کاہن اپنے ہاتھ کے باقی تیل میں سے کچھ لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لوہ پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کے اوپر لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے اسے وہ اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا یوں کاہن اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے اور کاہن خطا کی قربانی بھی گزرانے اور اس کے لیے جو اپنی ناپاکی سے پاک قرار دیا جائے گا کفارہ دے اس کے بعد وہ سوختنی قربانی کے جانور کو زبا کرے پھر کاہن سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی کو مذہبے پر چڑھائے یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا اور اگر وہ غریب ہو اور اتنا اسے مقدور نہ ہو تو وہ ہلانے کے واسطے جرم کی قربانی کے لیے ایک نر برہ لے تاکہ اس کے لیے کفارہ دیا جائے اور نظر کی قربانی کے لیے ایفا کے دسویں حصے کے برابر تیل ملا ہوا میدہ اور لوج بھر تیل اور اپنے مقدور کے مطابق دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے بھی لے جن میں سے ایک تو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے ہو انہیں وہ آٹھ میں دن اپنے پاک قرار دیے جانے کے لیے کاہن کے پاس خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور لائے اور کاہن جرم کی قربانی کے برے کو اور اس لوج بھر تیل کو لے کر ان کو خداوند کے حضور ہلانی کی قربانی کے طور پر ہلائے پھر کاہن جرم کی قربانی کے برے کو زبا کرے اور وہ جرم کی قربانی کا کچھ خون لے کر جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لاؤ پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر اسے لگائے پھر کاہن اس تیل میں سے کچھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ڈالے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کے تیل میں سے کچھ اپنی دہنی انگلی سے خداوند کے حضور سات بار چھڑکے پھر کاہن کچھ اپنے ہاتھ کے تیل میں سے لے اور جو شخص پاک قرار دیا جائے گا اس کے دہنے کان کی لاؤ پر اور اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر جرم کی قربانی کے خون کی جگہ اسے لگائے اور جو تیل کاہن کے ہاتھ میں باقی بچے وہ اسے اس شخص کے سر میں ڈال دے جو پاک قرار دیا جائے گا تاکہ اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دیا جائے پھر وہ کمریوں یا کبوتر کے بچوں میں سے جنہیں وہ لا سکا ہو ایک کو چڑھائے یعنی جو کچھ اسے میسر ہوا ہو اس میں سے ایک کو خطا کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے طور پر نظر کی قربانی کے ساتھ گزرانے یوں کاہن اس شخص کے لیے جو پاک قرار دیا جائے گا خداوند کے حضور کفارہ دے اس کوڑی کے لیے جو اپنے پاک قرار دیا جانے کے سامان کو لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو شرع یہ ہے مکانوں اور گھروں کے اندر پھپھون دی پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب تم ملک کے قینان میں جسے میں تمہاری ملکیت کیے دیتا ہوں داخل ہو اور میں تمہارے میراسی ملک کے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں تو اس گھر کا مالک جا کر قاہن کو خبر دے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ بلا سی ہے تب قاہن حکم کری کہ اس سے پیشتر کہ اس بلا کو دیکھنے کے لیے قاہن وہاں جائے لوگ اس گھر کو خالی کری تاکہ جو کچھ گھر میں ہو وہ نہ پاک نہ ٹھہرایا جائے اس کے بعد قاہن گھر دیکھنے کو اندر جائے اور اس بلا کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا اس گھر کی دیواروں میں سبزی یا سرخی مائل گہری لکیروں کی صورت میں ہے اور دیوار میں سطح کے اندر نظر آتی ہے تو قاہن گھر سے باہر نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو سات دن کے لیے بند کر دے اور وہ ساتھویں دن پھر آ کر اسے دیکھے اگر وہ بلا گھر کی دیواروں میں پھیلی ہوئی نظر آئے تو قاہن تازہ گارے سے اس گھر کی اسطرکاری کرائے اور اگر پتھروں کے نکالے جانے اور اس گھر کے کھرچے اور اسطرکاری کرائے جانے کے باہر بھی وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے تو قاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ وہ بلا گھر میں پھیل گئی ہے تو اس گھر میں کھا جانے والا کوڑ ہے وہ ناپاک ہے تب وہ اس گھر کو اس کے پتھروں اور لکڑیوں اور اس کی ساری مٹی کو گرا دے اور وہ ان کو شہر کے باہر نکال کر کسی ناپاک جگہ میں لے جائے ماں سیوہ اس کے اگر کوئی اس گھر کے بند کر دیے جانے کے دنوں میں اس کے اندر داخل ہو تو وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جو کوئی اس گھر میں سوئے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور جو کوئی اس گھر میں کچھ کھائے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور اگر کہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی اسطرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے دو پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر زبا کرے پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس زبا کیے ہوئے پرندے کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں گھوتا دے اور سات بار اس گھر پر چھڑکے اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندے اور دیودار کی لکڑی اور زوفے اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے اور اس زندہ پرندے کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گا کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور سافہ کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور فرم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داہ کے لیے شرعہ یہ ہے تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک کرا دی جائیں کوڑ کے لیے شرعہ یہی ہے پندھرما باب جسم سے خارج ہونے والے ناپاک مواد اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کسی شخص کو جریان کا مرض ہو تو وہ جریان کے سبب سے ناپاک ہے اور جریان کے سبب سے اس کی ناپاکی یوں ہوگی کہ خواہ دھات بہتی ہو یا دھات کا بہنہ موقوف ہو گیا ہو وہ ناپاک ہے جس بستر پر جریان کا مریض سوئے وہ بستر ناپاک ہوگا اور جس چیز پر وہ بیٹھے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز پر بیٹھے جس پر جریان کا مریض بیٹھا ہو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس زین پر جریان کا مریض سوار ہو وہ زین ناپاک ہوگا اور جو کوئی کسی چیز کو جو اس وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جس شخص کو جریان کا مریض بغیر ہاتھ دھوئے چھوئے وہ اپنے کپڑے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور مٹی کے جس برتن کو جریان کا مریض چھوئے وہ توڑ دالا جائے پر چوبی برتن پانی سے دھویا جائے اور جب جریان کے مریض کو شفا ہو جائے تو وہ اپنے پاک ٹھہرنے کے لیے سات دن گنے اس کے بعد وہ اپنے کپڑے دھوئے اور بہتے ہوئے پانی میں نہائے تب وہ پاک ہوگا اور آٹھمے دن دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر وہ خداوند کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر جائے اور ان کو کاہن کے حوالے کرے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کے لیے اس کے جریان کے سبب سے خداوند کے حضور کفارہ دے اور اگر کسی مرد کی دھات بہتی ہو تو وہ پانی میں نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور جس کپڑے یا چمڑے پر نطفہ لگ جائے وہ کپڑا یا چمڑا پانی سے دھویا جائے اور شام تک ناپاک رہے اور وہ عورت بھی جس کے ساتھ مرد صحبت کرے اور منزل ہو تو وہ دونوں پانی سے گسل کریں اور شام تک ناپاک رہیں اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ اسے حیز کا خون آئے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا اور جس چیز پر وہ اپنی ناپاکی کی حالت میں سوئے وہ چیز ناپاک ہوگی اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے گسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے اور اگر اس کا خون اس کے بستر پر یا جس چیز پر وہ بیٹھی ہو اس پر لگا ہوا ہو اور اس وقت کوئی اس چیز کو چھوئے تو وہ شام تک ناپاک رہے اور اگر مرد اس کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے حیث کا خون اسے لگ جائے تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گا اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا اور اگر کسی عورت کو ایام حیث کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حیث کی مدت گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلہ خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حیث کے دنوں میں رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس جریان خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حیث کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حیث کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوے وہ ناپاک ہوگا وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے اور جب وہ اپنے جریان سے شفاہ پا جائے تو سات دن گنے تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی اور آٹھ میں دن وہ دو کمریاں یا کبوتر کے دو بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے یوں کاہن اس کے ناپاک خون کے جریان کے لیے خدا مند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے اس طریق سے تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے الگ رکھنا تاکہ وہ میرے مقدس کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کرنے کی وجہ سے اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں اس کے لیے جسے جریان کا مرض ہو اور اس کے لیے جس کی دھات بہتی ہو اور وہ اس کے باعث ناپاک ہو جائے اور اس کے لیے جو حیث سے ہو اور اس مرد اور عورت کے لیے جن کو جریان کا مرض ہو اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت کے ساتھ صحبت کرے شرع یہی ہے سولوان باب یوم کفارہ اور حارون کے دو بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداون کے نزدیک آئے اور مر گئے خداون موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی حارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر کی پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو سندوق کے اوپر ہے نہ آیا کری تاکہ وہ مر نہ جائے کیونکہ میں سرپوش پر عبر میں دکھائی دوں گا اور حارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لائے اور وہ کتان کا مقدس گرتہ پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پاجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو اور کتان گی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو یہ مقدس لباس ہے اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے دو بکرے اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈھا لے اور حارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خائمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے اور حارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری ازازیل کے لیے ہو اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے حارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے لیکن جس بکرے پر ازازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ ازازیل کے لیے بیابان بھی چھوڑ دیا جائے اور حارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لاکر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خطا کی قربانی کے لیے ہے زباہ کرے اور وہ ایک بخور دان کو لے جس میں خداوند کے مذہبے پر کی آگ کے انگارے بھرے ہو اور اپنی مٹھیاں باریک خوشپودار بخور سے بھر لے اور اسے پردے کے اندر لائے اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھوا سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے سات بار چھڑکے پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو زباہ کرے جو جماعت کی طرف سے ہے اور اس کے خون کو پردے کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہوں اور خطاوں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کی درمیان رہتا ہے اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے پھر وہ نکل کر اس مذہبے کے پاس جو خداون کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذہبے کی سینگوں پر گردہ گرد لگائے اور کچھ خون اس کے اوپر سات بار اپنی انگلی سے چھڑکے اور اسے بنی اسرائیل کی نجاستوں سے پاک اور مقدس کرے گناہ اٹھا لے جانے والا بکرہ اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ اجتماع اور مذہبے کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے اور حارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھیجوا دے اور وہ بکرہ ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانے میں لے جائے گا سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے پھر حارون خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہیں رہنے دے پھر وہ کسی پاک جگہ میں پانی سے گسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کی سوختنی قربانی گزرانے اور اپنی لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے اور خدا کی قربانی کی چربی کو مذبہ پر جلائے اور جو آدمی بکرے کو ازازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور خطا کی قربانی کے بچڑے کو اور خطا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا جائے ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کی خال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتھویں مہینے کی دسمی تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن کوئی خواہ و دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودھو باچ رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے سب گناہوں سے خداون کے حضور پاک ٹھہروگے یہ تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہوگا تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسا اور مقصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے اور خیمہ اجتماع اور مذہبے کے لیے کفارہ دے اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دو اور اس نے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا ستروہ باب خون کا اکداس پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداون نے یہ حکم دیا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کا جو کوئی شخص بیل یا برے یا بکری کو خواہ لشکرگاہ میں یا لشکرگاہ کے باہر زباہ کر کے اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے مسکن کے آگے خداون کے حضور چڑھانے کو نہ لے جائے اس شخص پر خون کا الزام ہوگا کہ اس نے خون کیا ہے اور وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کات ڈالا جائے اس سے مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں جن کو وہ کھلے میدان میں زباہ کرتے ہیں انہیں خداون کے حضور خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائیں اور ان کو خداون کے حضور سلامتی کے زبیوں کے طور پر گزرانے اور کاہن اس خون کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداون کے مذہبے کے اوپر چھڑکے اور چربی کو جلائے تاکہ خداون کے لیے راحت انگیز خوشبو ہو اور آئندہ کبھی وہ ان بکروں کے لیے جن کے پیرو ہو کر وہ زناکار ٹھہرے ہیں اپنی قربانیاں نہ گزرانے ان کے لیے نسل در نسل یہ دائمی قانون ہوگا سو تو ان سے کہہ دے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی سوختنی قربانی یا کوئی زبیہ گزران کر اسے خیمہ اجتماع کی دروازے پر قدامن کے حضور چڑھانے کو نہ لائے وہ اپنے لوگوں میں سے کات ڈالا جائے اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے میں اس خون کھانے والے کی خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کات ڈالوں گا کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذہبے پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بودوباش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے اور بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بودوباش کرتے ہیں جو کوئی شکار میں ایسے جانور یا پرندے کو پکڑے جس کو کھانا ٹھیک ہے تو وہ اس کے خون کو نکال کر اسے مٹی سے ڈھانک دے کیونکہ جسم کی جان جو ہے وہ اس کا خون ہے جو اس کی جان کے ساتھ ایک ہے اسی لیے میں نے بنی اسرائیل کو حکم کیا ہے کہ تم کسی قسم کے جانور کا خون نہ کھانا کیونکہ ہر جانور کی جان اس کا خون ہی ہے جو کوئی اسے کھائے وہ کانٹ ڈالا جائے گا اور جو شخص مردار کو یا درندے کے پھاڑے ہوئی جانور کو کھائے وہ کھا دیسی ہو یا پردیسی اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک نہ پاک رہے تب وہ پاک ہوگا لیکن اگر وہ ان کو نہ دھوئے اور نہ خسل کرے تو اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اٹھارمہ باب مملوہ جنسی افعال پھر خدا من نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خدا من تمہارا خدا ہوں تم ملک مصر کے سکام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا اور ملک کنان کے سکام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا اور نہ ان کی رسموں پر چلنا تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا میں خدا من تمہارا خدا ہوں سو تم میرے آئین اور احکام ماننا جن پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ انہی کی بدالت جیتا رہے گا میں خدا من ہوں تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتے دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے میں خدا من ہوں بے پردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی ہے تیری بہن ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتے دار ہے تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتے دار ہے تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا وہ تیری چچی ہے تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیعہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتے دار ہیں یہ بڑی خباست ہے تو اپنی سالی سے بیعہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا میں خدا بند ہوں تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے یہ نہائیت مکرو کام ہے تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو کیونکہ یہ اندھی بات ہے تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا کیونکہ جن کاموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے کیونکہ جو ان مکروح کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروح رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا میں خداون تمہارا خدا ہوں پاکیزگی اور عدل و انصاف کے قوانین پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے ثبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہو نہ اور نہ اپنے لئے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداون کے حضور سلامتی کے زبیے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مقرو ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کسر لگے گا کیونکہ اس نے خداون کی پاک چیز کو نجس کیا سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کات ڈالا جائے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تُو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کات نہ اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تُو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گریے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خدا تمہارا خدا ہوں تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تُو اپنے خدا کے نام کو نا پاک ٹہرائے میں خدا ہوں تُو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا نہ اسے لوٹ نہ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تُو بہرے کو نہ کوس نہ اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا میں خدا نہ کرنا نہ تو غریب کی ریایت کرنا اور نہ بڑے آتمی کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسائے کا انصاف کرنا تُو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترہ پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسائے کا خون کرنے پر آمادہ ہو نا میں خدا وند ہوں تُو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے تُو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کی نہ رکھنا بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا میں خدا مند ہوں تم میری شریعتوں کو ماننا تُو اپنے چوپائیوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا اور اپنی کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو اگر کوئی ایسی عورت سے شخص کی منگیتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کی دروازے پر خداون کے حضور ایک میڈ ڈھال آئے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو اور کہن اس کے جرم کی قربانی کے میڈے سے اس کے لیے خداون کے حضور کفار دے تب جو خطہ اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا وہ تمہارے لیے تین برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداون کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا تب پانچمے سال سے ان کا پھل کھانا تاکہ وہ تمہارے لیے افرات کے ساتھ پیدا ہو میں خداون تمہارا خدا ہوں تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا نہ شگون نکال نہ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کٹ کر گول نہ بنانا اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا میں خداون ہوں تو اپنی بیٹی کو کسپی بنا کر نا پاک نہ ہونے دینا تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقتص کی تازیم کرنا میں خداون ہوں جو جنات کے یار ہیں اور جو جادو گھر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہو نہ کہ وہ تم کو نجس بنا دیں میں خداوند تمہارا خدا ہوں جن کے سر کے بال سفید ہیں تون کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بڑھے کا عدب کرنا اور اپنی خدا سے ڈرنا میں خدا وند ہوں اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بودھو باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے میں خدا وند تمہارا خدا ہوں تم انصاف اور پمائش اور وزن اور پیمانے میں ناراستی نہ کرنا ٹھیک ترازو ٹھیک بات پورا احفہ اور پورا ہین رکھنا جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لیا میں ہی ہوں خدا وند تمہارا خدا سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خدا وند ہوں بیس ون باب نافرمانی کی سزائیں پھر خدا وند نے موسی سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اہل ملک اسے سنگسار کریں اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کٹ ڈالوں گا اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کریں اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سب ہوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنیں اور ملک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اس نے اپنے باپ یا ماں پر لانت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیاں دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں انہوں نے انہی بات کی ہے ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہائیت مکرو کام کیا ہے سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی سانس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباست ہے سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباست نہ رہے اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جمع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا وہ ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں اور تو اپنی خالہ یا پھوپی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتے دار کو بے پردہ کیا سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا وہ لا ولد مریں گے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا وہ لا ولد رہیں گے سو تم میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کو لیے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے تم ان قوموں کے دستوروں اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا میں خداون تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے سو تم پاک اور ناپاک چوپائوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ بنا لینا اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے ایسوں کو لوگ سنگسار کریں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اکیس باب کاہنوں کی پاکیز کی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ حارون کے بیٹوں سے جو کاہن ہے کہ کہ اپنے قبیلے کے مردے کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو نجس نہ کر لے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سبب سے جیسے اپنی ماں کے سبب سے اور اپنے بھائی کے سبب سے اور اپنی سگی کماری بہن کے سبب سے جس نے شوہر نہ کیا ہو ان کی خاطر وہ اپنے آپ کو نجس کر سکتا ہے چونکہ وہ اپنے لوگوں میں سردار ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو ایسا آلودہ نہ کرے کہ نہ پاک ہو جائے وہ نہ اپنے سر ان کی خاطر بیٹ سے گھٹوائیں اور نہ اپنی داڑی کے کونے منوائیں اور نہ اپنے کو زخمی کریں وہ اپنے خدا کے لیے پاک بنے رہی اور اپنے خدا کے نام کو بے حرمت نہ کریں کیونکہ وہ خداون کی آتشین گربانیا جو ان کے خدا کی غزا ہیں گزرانتے یا ناپاک عورت سے بیع نہ کریں اور نہ اس عورت سے بیع کریں جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو کیونکہ کہن اپنی خدا کے لیے مقدس ہے پس تو کہن کو مقدس جاننا کیونکہ وہ تیرے خدا کی غزا گزرانتا ہے سو وہ تیری نظر میں مقدس ٹھہرے کیونکہ میں خدا جو تم کو مقدس کرتا ہوں قدوس ہوں اور اگر کہن کی بیٹی فاحشہ بن کر اپنے آپ کو ناپاک کرے تو وہ اپنے باپ کو ناپاک ٹھہراتی ہے وہ عورت آگ میں جلائی جائے اور وہ جو اپنے بھائیوں کے درمیان سردار کہن ہو جس کے سر پر مسا کرنے کا تیل ڈالا گیا اور جو پاک لباس پہننے کے لیے مقصوص کیا گیا وہ اپنے سر کے بال بکھرنے نہ دے اور اپنے کپڑے نہ پھاڑے وہ کسی مردے کے پاس نہ جائے اور نہ اپنے باپ یا ماں کی خاطر اپنے آپ کو نجس کرے اور وہ مقدس کے باہر بھی نہ نکلے اور نہ اپنی خدا کے مقدس کو بے حرمت کرے کیونکہ اس کے خدا کی مسا کرنے کے دیل کا تاج اس پر ہے میں خداوند ہوں اور وہ کمواری عورت سے بیعہ کرے جو بیوہ یا متلقہ یا نا پاک عورت یا فاہشہ اپنے تخم کو اپنی قوم میں نہ پاک نہ ٹھہرائے کیونکہ میں خداوند ہوں جو اسے مقدس کرتا ہوں پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ دے کہ تیری نسل میں پشت در پشت اگر کوئی کسی طرح کا عیب رکھتا ہو تو وہ اپنے خدا کی غزہ گزرانے کو نزدیک نہ آئے خا کوئی ہو جس میں عیب ہو وہ نزدیک نہ آئے خا وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپتا ہو یا زائد العزا یا اس کا پاؤں ٹوٹا ہو یا ہاتھ ٹوٹا ہو یا وہ کبڑا یا بونہ ہو یا اس کی آنکھ میں کچھ نقص ہو یا خجلی بھرا ہو یا اس کے پپڑیاں ہو یا اس کے خود سے پچکے ہو حارون کاہن کی نسل میں سے کوئی جو عیب دار ہو خداون کی آدھشین قربانیا گزران کو نزدیک نہ آئے وہ عیب دار ہے وہ ہرگز اپنی خدا کی غزہ گزران کو پاس نہ آئے وہ اپنی خدا کی نہائی تھی مقدس اور پاک دونوں طرح کی روٹی کھائے لیکن پردے کے اندر داخل نہ ہو نہ مذہبے کے پاس آئے اس لیے کہ وہ عیبدار ہے تا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مقدس مقاموں کو بے حرمت کرے کیونکہ میں خدا مند ان کا مقدس کرنے والا ہوں سو موسی نے حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں بائیس ماں باب نظرانوں اور قربانیوں کی پاکیز گی اور خدا مند نے موسی سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں سے جن کو وہ میرے لئے مقدس کرتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور میرے پاک نام کو بے حرمت نہ کریں میں خدا مند ہوں ان کو کہہ دے کہ تمہاری پشت در پشت جو کوئی تمہاری نسل میں سے اپنی ناپاکی کی حالت میں ان پاک چیزوں کے پاس جائے جن کو بنی اسرائیل خدا مند کے لئے مقدس کرتے ہیں وہ شخص میرے حضور سے کاٹ ڈالا جائے گا میں خدا مند ہوں حارون کی نسل میں جو کوڑی یا جریان کا مریض ہو وہ جب تک پاک نہ ہو جائے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور جو کوئی ایسی چیز کو کو جس کے چھونے سے وہ ناپاک ہو سکتا ہے چھوئے یا کسی ایسے شخص کو چھوئے جس سے اس کی ناپاکی خواہو کسی قسم کی ہو اس کو بھی لگ سکتی ہو تو وہ آدمی جو ان میں سے کسی کو چھوئے شام تک ناپاک رہے گا اور جب تک پانی سے گسل نہ کر لے پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے اور وہ اس وقت پاک ٹھہرے گا جب آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے کیونکہ یہ اس کی خورا کھائے اور مردار یا درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے میں خدا ہوں اس لیے وہ میری شرعہ کو مانے تانہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں میں خدا ان کا مقدس کرنے والا ہوں کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے خواہ وہ کاہن ہی کہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے ذر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا متلکہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑک پن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لادے جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں اور خداوند نے موسیٰ سے کہا حارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں تو اپنے مقبول ہونے کے لئے تم کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہو گا اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لئے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا زبیحہ خداوند کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لئے بے عیب ہو اس میں کوئی نقص نہ ہو جو اندھا یا شکستہ عزو یا لولہ ہو یا جس کے رسولی یا خجلی یا پپڑیاں ہو ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا اور نہ مذہ پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزران نہ جس بچڑے یا برے کا کوئی عزو زیادہ یا کم ہو اسے تُو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا جس جانور کے خسیے کچھلے ہوئے یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غزہ پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے ان میں عیب ہے سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جس اور اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لئے مقبول ہوگا اور خاہ گائے ہو یا بھیڑ بکری تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن زباہ نہ کرنا اور جب تم خداوند کے شکرانے کا زبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑ نہ میں خداوند ہوں سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا میں خداوند ہوں تم میرے پاک نام کو نا پاک نہ ٹھہرانا کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال لیا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنا رہا ہوں میں خداوند ہوں تئیسوہ باب مذہبی عیدیں اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا میری وہ عیدیں یہ ہیں چھے دن کام کاج کیا جائے پر ساتھ دن خاص آرام کا اور مقدس مجموع کا ثبت ہے اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا وہ تمہاری سب سکوند گاہوں میں خداوند کا ثبت ہے خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں فصہ اور بے خمیری روٹی پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصہ ہوا کرے اور اسی مہینے کی پندھویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو اس میں تم سات دن تک بے خمیری روٹی کھانا پہلے دن تمہارا مقدس مجموع ہو اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور ساتوں دن تم خداوند کے حضور آتشین قربانی گزران نہ اور ساتھ دن پھر مقدس مجموع ہو اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولہ کہن کے پاس لانا اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو اور کہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو سختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزران نہ اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدہ ایفہ کے دو دہائی حصے کے برابر ہو تاکہ وہ آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے اور اس کے ساتھ میں کا تپاون ہین کے چوتھے حصے کے برابر میں لے کر کرنا اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے یہ چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا فصلی عید اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤگے گننا شروع کرنا جب تک سات سبت پورے نہ ہو جائیں اور ساتھ سبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداون کے لیے نظر کی نئی قربانی گزران تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے دو تہائی حصے کے وزن کے میتے کے دو گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداون کے لیے پہلے پھل ٹھہریں اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم سات یک سالہ بے عیب برے اور ایک بچھڑا اور دو میڈھے لانا تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداون کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں اور خداون کے حضور رہت انگیز خوشبو کی آدشین قربانی ٹھہریں اور تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرہ اور سلامتی کے زبیے کے لیے دو یک سالہ نر برے چڑھانا اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداون کے حضور ہلائے وہ خداون کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہرے اور تم این اسی دن اعلان کر دینا اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانا کام نہ کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تُو جمع کرنا بلکہ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں نئے سال کی عید اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ ساتھویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو اس میں یادگاری کے لیے نرسنگے پھوکے جائیں اور مقدس مجمع ہو تم اس روز کوئی خادمانا کام نہ کرنا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزران یوم کفارہ اور خداون نے موسیٰ سے کہا اسی ساتھویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارے کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداون کے حضور آتشین قربانی گزران تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارے کا دن ہے جس میں خداون تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائے گا جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کٹ ڈالا جائے گا اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا تم کسی طرح کا کام مت کرنا تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت صدا یہی آئین رہے گا یہ تمہارے لئے خاص آرام کا ثبت ہو اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا تم اس مہینے کی نوی تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا ثبت ماننا عید خیام اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی ساتھویں مہینے کی پندھرمی تاریخ سے لے کر سات دن تک خداون کے لئے عید خیام ہوگی پہلے دن مقدس مجمع ہو تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا تم ساتوں دن برابر خداون کے حضور آتشین قربانی گزران آٹھمے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور پھر خداون کے حضور آتشین قربانی گزران وہ خاص مجمع ہے اس میں کوئی خادمانہ کام نہ یہ خداون کی مقررہ عیدے ہیں جن میں تم مقدس مجمع کا اعلان کرنا تاکہ خداون کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور زبیح اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے ماں سوہ ان کے خداون کے ثبتوں کو ماننا اور اپنے حدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانی کو جو تم خداون کے حضور لاتے ہو گزران نہ اور ساتھ مہینے کی پندرویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو سات دن تک خداون کی عید ماننا پہلا دن خاص آرام کا ہو اور آٹھوہ دن بھی خاص آرام ہی کا ہو سو تم پہلے دن خوش نما درختوں کے پھل اور خجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا اور تم خداون اپنے خدا کے آگے سات دن تک خوشی منانا اور تم ہر سال خداون کے لیے سات روز تک یہ عید مانا کرنا تمہاری نسل در نسل صدا یہی آئین رہے گا کہ تم سات مہینے اس عید کو مانو سات روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا میں خداون تمہارا خدا ہوں سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداون کی مقررہ عیدیں بتا دی چوبیس ماں باب چراغوں کی نکہ داشت اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص دیل روشنی کے لئے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہی حارون اسے شہادت کے پردے کے پاہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداون کے حضور کرینے سے رکھا کری تمہاری نسل در نسل صدا یہی آئین رہے گا وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمدان پر خداون کے حضور رکھا کرے اور تو میدہ لے کر بارہ گردے پکانا ہر ایک گردے میں ایفہ کے دو دہائی حصے کے برابر میدہ ہو اور تو ان کو دو کتاریں کر کے ہر کتار میں چھے چھے روٹیاں پاک میز پر خداون کے حضور رکھنا اور تو ہر ایک کتار پر خالص لوبان رکھنا تاکہ وہ روٹی پر یادکاری یعنی خداون کے حضور آدھشین قربانی کے طور پر ہو وہ صدا ہر ثبت کے روز ان کو خداون کے حضور ترتیب دیا کرے کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی اہد ہے اور یہ روٹیاں حارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداون کی آدھشین قربانیوں میں سے حارون کے لیے نہائیت پاک ہیں جائز اور راست سزا کی ایک مثال اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیٹ چلا گیا اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکر گاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لانت کی تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے اس کی ماں کا نام سلمیت تھا جو دبری کی بیٹی تھی جو دان کے قبیلے کا تھا اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے اور تو بنی اسرائیل سے کہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لانت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے خواہ وہ دیسی ہو یا پر دیسی جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مار جائے اور جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے یعنی عزو توڑنے کے بدلے عزو توڑنا ہو اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے الگرز جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لئے رکھنا کیونکہ میں خدا من تمہارا خدا ہوں اور موسی نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا پس وہ اس لانت کرنے والے کو نکال کر لشکر گاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا سو بنی اسرائیل نے جیسا خدا من نے موسی کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا پچیسوہ باب ساتمہ سال اور خدا من نے کو حسینہ پر موسی سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خدا من کے لیے سبت کو مانی تو اپنے کھیت کو چھ برس بونا اور اپنے انگورستان کو چھ برس چانٹ نہ اور اس کا پھل جمع کر نہ لیکن ساتمہ سال زمین کے لیے خاص آرام کا سبت ہو یہ سبت خدا من کے لیے ہو اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چانٹ نہ اور نہ اپنی خود رو فصل کو کٹ نہ اور زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے خلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپائیوں اور تیرے ملک کے اور جانروں کے لیے خورش ٹھہرے گی وا گزاشتگی اور تو برسوں کے ساتھ ثبتوں کو یعنی سات گنا سات سال گن لینا اور تیرے حساب سے برسوں کے ساتھ ثبتوں کی مدت کل انچاس سال ہوں گے تب تو ساتھ مہینے کی دسمی تاریخ کو بڑا نرسنگہ زور سے پھونکوانا تم اور تم پچاسویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا یہ تمہارے لیے یوبلی ہو اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے وہ پچاسویں برس تمہارے لیے یوبلی ہو چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا اس سال یوبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے اور اگر تو اپنے ہمسائے کے ہاتھ کچھ ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسائے سے اسے خریدنا اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے جتنے زیادہ برس ہوں اتنا ہی دام زیادہ کرنا اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا کیونکہ میں خداون تمہارا خدا ہوں ساتھویں سال کا مسئلہ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا تو تم پھلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے اور اگر تم کو خیال ہو کہ ہم ساتھویں برس کیا کھائیں گے کیونکہ دیکھو ہم کو نہ تو بونا ہے اور نہ اپنی پیداوار کو جمع کرنا ہے تو میں چھٹے ہی برس ایسی برکت تم پر نازل کروں گا کہ تینوں سال کے لیے کافی غلہ پیدا ہو جائے گا اور آٹھویں برس پھر جوتنا بونا اور پچھلا غلہ کھاتے رہنا بلکہ جب تک نوے سال کے بوئے ہوئے کی فصل نہ کٹ لو اس وقت تک وہی پچھلا غلہ کھاتے رہو گے املاک کی واہ گزاشتگی اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو بلکہ تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے تو جو اس کا سب سے قریبی رشتے دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے اور اگر اس آدمی کا کوئی نہ ہو جو اسے چھڑائے اور وہ خود مالدار ہو جائے اور اس کے چھڑانے کے لیے اس کے پاس کافی ہو تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ زمین بیچی ہے پھیر دے تب وہ پھر اپنی ملکیت کا مالک ہو جائے لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ اپنی زمین واپس کرا لے تو جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے وہ سال یوبلی تک خریدار کے کوئی شخص رہنے کے ایسے مکان کو بیچے جو کسی فصیل دار شہر میں ہو تو وہ اس کے بک جانے کے بعد سال بھر کے اندر اندر اسے چھڑا سکے گا یعنی پورے ایک سال تک وہ اسے چھڑانے کا حق دار رہے گا اور اگر وہ پورے ایک سال کی میاد کے اندر چھڑایا نہ جائے تو اس فصیل دار شہر کے مکان پر خریدار کا نسل در نسل دائمی قبضہ ہو جائے اور وہ سال یبلی میں بھی نہ چھوٹے لیکن جن دہات کے گرد کوئی فصیل نہیں ان کے مکانوں کا حساب ملک کے کھیتوں کی طرح ہوگا وہ چھوڑائی بھی جا سکیں گے اور سال یبلی میں وہ چھوٹ بھی جائیں گے تو بھی لاویوں کے جو شہر ہیں لاوی اپنی ملکیت کے شہروں کے مکانوں کو چاہے کسی وقت چھوڑا لیں اور اگر کوئی دوسرا لاوی ان کو چھوڑا لے تو وہ مکان جو بیچا گیا اور اس کی ملکیت کا شہر دونوں سال یبلی میں چھوٹ جائیں کیونکہ جو مکان لاویوں کے شہروں میں ہیں وہی بنی اسرائیل کے درمیان لاویوں کی ملکیت ہیں پر ان کے شہروں کی نواہی کے کھیت نہیں بکھ سکتے کیونکہ وہ ان کی دائمی ملکیت ہیں غریب اور محتاج کے اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو تو اسے سنبھال نہ وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تو اس سے سود یا نفع مت لینا بلکی اپنی خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکی تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا میں خدا تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لیا کہ ملک کینان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں غلاموں کی آزادی اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے تو تو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ لینا بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور سال یوبلی تک تیری خدمت کرے اس کے بعد وہ بال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلا جائے اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ دادا کی ملکیت کی جگہ کو لوٹ جائے اس لیے کہ وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لائے ہوں وہ غلاموں کی طرح بیچے نہ جائے تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا اور تیرے جو غلام اور تیری جو لونڈیاں ہوں وہ ان قوموں میں سے ہوں جو تمہارے چوگرد رہتی ہیں انہی میں سے تم غلام اور لونڈیاں خریدہ کرنا ماں سوہ ان کے ان پردیسیوں کے لڑکے بالوں میں سے بھی جو تم میں بود و باش کرتے ہیں اور ان کے گھرانوں میں سے جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے اور تمہارے ساتھ ہیں تم خریدہ کرنا اور وہ تمہاری ہی ملکیت ہوں گے اور تم ان کو میراس کے طور پر اپنی اولاد کے نام کر دینا کہ وہ ان کی موروسی ملکیت ہوں ان میں سے تم ہمیشہ اپنے لئے غلام لیا کرنا لیکن بنی اسرائیل جو تمہارے بھائی ہیں ان میں سے کسی پر تم سختی سے حکمرانی نہ کرنا اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر جو تیرے ساتھ ہو دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے یا اس کا چچا یا تاؤ یا اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی جو اس کا قریبی رشتے دار ہو وہ اس کو چھڑا سکتا ہے یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا ہے وہ اپنے خریدار کے ساتھ اپنے کو فروخت کر دینے کے سال سے لے کر سال یوبلی تک حساب کرے اور اس کے بکنے کی قیمت برسوں کی تعداد کے مطابق ہو یعنی اس کا حساب مزدور کے ایام کی طرح اس کے ساتھ ہوگا اگر یوبلی کے ابھی بہت سے برس باقی ہوں تو جتنے روپاؤں میں وہ خریدا گیا تھا ان میں سے اپنے چھوٹنے کی قیمت اتنے ہی برسوں کے حساب کے اتنے ہی برسوں کے مطابق اسے پھیر دے اور وہ اس مزدور کی طرح اپنے آقا کے ساتھ رہے جس کی اجرت سال بسال ٹھہرائی جاتی ہو اور اس کا آقا اس پر تمہارے سامنے سختی سے حکومت نہ کرنے پائے اور اگر وہ ان طریقوں سے چھڑایا نہ جائے تو سال یوبلی میں بال بچوں سمیت چھوٹ جائے کیونکہ بنی اسرائیل میرے لئے خادم ہے وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لائی ہوں میں خدا من تمہارا خدا ہوں چھبیس وان باب فرما برداری کے لئے برکات تم اپنے لئے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورد یا لات اپنے لئے کھڑی کرنا اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیدار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو اس لئے کہ میں خدا مند تمہارا خدا ہوں تم میرے ثبتوں کو ماننا اور میرے مقتص کی تازیم کرنا میں خدا مند ہوں اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لئے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم دعوتے رہوگے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کروگے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کروگے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہوگے اور میں ملک میں امن بکشوں گا اور تم سوگے اور تم کو کوئی نہیں درائے گا اور میں برے درندوں کو ملک سے نیست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں وہ تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا اور تم عرصے کا زخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤگے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کروگے اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنی رہو اور میں نے تمہارے جوے کی چوبے توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلا یا نافرمانی کی سزا لیکن اگر تم میری نہ سنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور میری شریعت کو ترق کرو اور تمہاری روحوں کو میرے فیصلوں سے نفرت ہو اور تم میرے سب حکموں پر عمل نہ کرو بلکہ میرے عہد کو توڑو تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا کہ دہشت اور تپے دکھ اور بخار کو تم پر مقرر کر دوں گا جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے اور تمہاری جان کو گھلا ڈالیں گے اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے اور میں خود بھی تمہارا مخالف ہو جاؤں گا اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤگے اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے اور جب کوئی تم کو رگیتہ بھی نہ ہوگا تب بھی تم بھاگو گے اور اگر اتنی باتوں پر بھی تم میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا اور دوں گا اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا اور تمہارے لئے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی کیونکہ تمہاری اداف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور سات گنی بلائیں لاؤں گا جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے اور تمہارے چپائیوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لئے نہ سدھ رو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لئے تم کو اور سات گناہ ماروں گا اور تم پر ایک ایسی تلوار چلواؤں گا جو اہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا اور تم غنین کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا تو دس عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی اور تم کھاتے جاؤگے پر سیر نہ ہوگے اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو تو میں اپنے غزب میں تمہارے بر خلاف چلوں گا اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو سات گنی سزا بھی دوں گا اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈال دوں گا اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈال گا اور تمہارے مقدسوں کو اجار بنا دوں گا اور تمہاری خوشبوئے شیری کی لپٹ کو میں سونگنے کبھی نہیں اور میں ملک کو سونہ کر دوں گا اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے اور میں تم کو غیر قوموں میں پراغ گندہ کر دوں گا اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا اور تمہارا ملک سونہ ہو جائے گا اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں ہو گے تب تک وہ اپنے ثبت منائے گی تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا اور وہ اپنے ثبت بھی منانے پائے گی یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی جو اسے کبھی تمہارے ثبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا اور جو تم میں سے بت جائیں گے اور اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے ان کے دل کے اندر میں بے حمتی پیدا کر دوں گا اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑے گی اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے باوجودے کے کوئی خدیڑتا نہ ہوگا اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلے کی تاب نہ ہوگی اور تم غیر قوموں کے درمیان پراغندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤگے اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کی سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے میں بھی ان کا مخالف ہوا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا اگر اس وقت ان کا نام ختون دل آجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں تب میں اپنا اہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا اور جو اہد میں نے ازہاق کے ساتھ اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے ثبتوں کو منائے گی اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا اور ان کی روحوں کو میری شریعت سے نفرت ہو گئی تھی اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بلکل فنا کر دوں اور میرا جو اہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں بلکہ میں ان کی خاطر ان کے باپ دادا کے اہد کو یاد کروں گا جن کو میں غیر قوموں کی آنکھوں کے سامنے ملک مصر سے نکال کر لائی تاکہ میں ان کا خدا ٹھہروں میں خداوند ہوں یہ وہ شریعت اور احکام اور قوانین ہیں جو خداوند نے کوہ سینہ پر خدا کے لئے نظرانوں کے بارے میں قوانین پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خدا کی ہوں گی سو بیس برس کی عمر سے لے کر ساٹھ برس کی عمر تک کے مرد کے لئے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقت کی مسکال کے حساب سے چاندی کی پچاس مسکال ہوں اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت تیس مسکال ہوں اور اگر پانچ برس سے لے کر بیس برس تک کی عمر ہو تو تیری مسکال ہوں پر اگر عمر ایک مہینے سے لے کر پانچ برس تک کی ہو تو لڑکے کے لئے چاندی کی پانچ مسکال اور لڑکی کے لئے چاندی کی تین مسکال ٹھہرائی جائیں اور اگر ساٹھ برس سے لے کر اوپر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لئے پندرہ مسکال اور عورت کے لئے دس مسکال مقرر ہوں پر اگر کوئی تیرے اندازے کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لئے ٹھہرائے اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کے قربانی لوگ خداون کے حضور چڑھایا کرتے ہیں تو جو جانور کوئی خداون کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداون کے حضور نہیں گزران دے تو وہ اسے کہن کے سامنے کھڑا کرے اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور اے کہن جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہ ہی رہے گا اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا پانچوہ حصہ وہ اور ملا کر دے اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تا کہ وہ خداون کے لئے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہ ہی اس کی قیمت رہے گی اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اس کا پانچمہ حصہ اور ملا کر دے تب وہ گھر اسی کا رہے گا اور اگر کوئی شخص اپنے موروسی کھیت کا کوئی حصہ خداون کے لئے مقدس قرار دے تو تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بوسکے اس کی قیمت چاندی کی پچاس مسکال ہو اگر کوئی سال یبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تُو ٹھہرائے وہی رہے گی پر اگر وہ سال یبلی کے بعد اپنی کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن اس کے لیے روپے کا حساب کرے اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائے ہوئی قیمت سے کم کیا جائے اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہی کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھوڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچمہ حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے تو وہ کھیت اسی کا رہے گا اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھوڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیج دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھوڑایا جائے بلکہ وہ کھیت جب سال یبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداون کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروسی نہیں خداون کے لیے مقدس قرار دے تو کہن جتنے برس دوسرے سال یبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداون کے لیے مقدس جان کر دے دے اور سال یبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں اور ایک مسکال بیس جراح کا ہو پر فقط جو پائیوں کے پیلوٹھوں کو جو پیلوٹھے ہونے کی وجہ سے خداون کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری وہ تو خداون دی کا شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچ ہم حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچ آ جائے تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص ہو بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداون کے لیے نہائیت پاک ہے اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے وہ ضرور جان سے مارا جائے اور زمین کی پیداوار کی ساری دہ یکی ہو خداون کی ہے اور خداون کے لیے پاک ہے اور اگر کوئی اپنی دہ یکی میں سے کچھ چھوڑانا چاہے تو وہ اس کا پانچوہ حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھوڑائے اور گائے بیل اور بیڑ بکری یا جو جانور چرواہی کی لاتھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دی یکی یعنی دس پیچھے ایک ایک جانور خداون کے لیے پاک تھیرے کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اور نہ اسے بدلے اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس تھیرے اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے خداون نے کوئی سینہ پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیئے وہ یہی ہیں